السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جس سب خائیت سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو آپی کی طرف سے معذرت ویڈیو اتنی زیادہ لیٹ ہوگی آپ لوگ کی اپی ہوگی تھی بہت زیادہ بیمار آپ لوگ کا پور اسرار تھا کومنٹس دیں انسٹرگرام پہ بھی کہ پلیز جلدی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں دیر ہو گئی تو اب میری طبیتر حمد اللہ کل سے کچھ بہتر ہے تو چلیں جے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگا سی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگا ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگا نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تاکہ اس طرح کی اور بہت سے میرہ کے ڈریسٹ دیزائن پڑے ہوئے ہیں جن کی پھر میں ویڈیو بنا دوں گی تو چلیں جے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آ جاتا ہے یہ والا ریڈ کلر یہ جب میرہ ٹو منس کی ہوئی تھی تب اس میں اس ویڈیو میں پہنا تھا تو اس کی بھی مجھے بہت سے کومنٹس اور ڈی ایمز تھے کہ اس کی پلیز پوری ڈیٹیل میں بتا دیں کیس طرح آپ نے بنوایا ہے تو اس طرح اس کو نا یہ جب یہاں پر میں نے اس کو بی بی فریل لگوائی ہے اس طرح سے اور یہاں پر دو بٹنز لگوائے تھے اور یہاں پر جو بھڑے سا اس کی فریل ہوتی ہے وہ فریل اس طرح سے وی شیپ میں لگوائی ہے پورے مطلب جہاں پر بلاوز ختم ہو رہا ہے وہاں پر فریل بھی ختم ہو رہی ہے اور ان دونوں سائٹ کو سائٹس پہ باری ایک سلائل لگائی ہوئی ہے سمپلی اور کچھ نہیں لگایا ہوا اور یہاں پر ایک بول لگا دیا تھا بنوا اس کے اندر جو ہے میں نے پلیسٹر کی تھوڑی سی روئی جو ہوتی ہے وہ بھروائی تھی تاکہ یہ اس طرح ٹائٹ رہے اور اس کی سلیوز کچھ اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں اس طرح پٹی لگائی ہوئی ہے سمپلی آگے فریل ہے اس طرح سے لاسٹک نہیں ڈلوائی اس میں اور یہ اوبرال اس کی لک ہے اس طرح سے نیچے اس کے صرف ترپائی کروائی ہے سلائی نہیں کروائی ترپائی کے ساتھ بہت اچھی فینشنگ آ جاتی ہے ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بلکل میں نے سمپل بنوایا تھا کچھ نہیں کروایا ٹراؤزر پہ ٹراؤزر بلکل سمپل ہے تو یہ پوری ڈریس اس طرح سے ہے تاکہ آپ لوگ سکرین شارٹ لے لیں اس کا ٹھیک ہے جی اب آتی ہے ڈریس نمبر ٹو کی باری ہاں جی تو یہاں پر آگے ڈریس نمبر ٹو ڈریس نمبر ٹو کا سمپل یہاں سے گلا بنوایا ہے ترپائی کر کے سمپل گلا گول ہے اس کے میں نے جو بٹنز ہیں وہ ایک بٹن پیچھے لگوایا ہے اور اس طرح سے افرانٹ پہ جو ہے فریل لگوایا ہے فریل جو ہے ادھر سے شولڈرز کی سلائیوں میں چلی گئی ہے اور ادھر سے جو اس کی پیٹی تھی اس کی سلائی میں چلی گئی ہے یہ تو باہر فریل نہیں ہے یہ باہر صرف اتنی سے فریل لگائی ہے فریل کو سادہ پیکو کروائی ہے ون سائیڈیڈ سادہ پیکو کروائی ہے اور یہ اس کو اس طرح سے لگایا ہے باقی فراغ ساری سمپل ہے نیچے سمپل ایک جو سلائی ہوتی ہے وہ لگی ہے اور اس کی جو سلیفز ہے نا سلیفز پہ ڈبل فریل لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں سلیفز پہ ڈبل فریل اس طرح لگ گئی ہے کہ ایک گلے والی فریل آگئی وہ شولڈر پہ آگئی جو ہم نے نیک کے ساتھ اٹیچ کی تھی اور دوسری فریل لگوائی ہے یہ والی یہاں پر بازو کے درمیان میں کٹنگ کروا کر اس کے اندر پھر اس کو لگوائی ہے اس طرح سے اس کو بھی سادہ پیکو کی ہوئی ہے سمپلی بازو اس کے آگے سے اس طرح کے بنائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو اوورال لکھ ہے وہ اس طرح سے ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے پجاما بنوایا ٹراؤزر بنوایا ہے ٹراؤزر اس طرح سے ہے ٹراؤزر کے نیچے بھی سمپلی یہ الاسٹک ڈال کر اور چھوٹی سی فریل لگوائی ہے اس طرح سے سمپلی سلائی لگی ہوئی ہے اور اس کی ٹراؤزر بلکل سمپل ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ اس کا پورا سکرین شاٹ لے لیں اس طرح سے یہ پوری ڈریس کی لکھ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی اب آتی ہے جی ڈریس نمبر تھری کی باری جی تو ڈریس نمبر تھری جو ہے وہ اس طرح سے ہے اس کی سمپلی گول نیک بنوای ہے پیچھے سیم وہی سٹائل بٹنز بٹنز میں میرا کے سب ڈریسز کی نیچے لگواتی ہوں کیونکہ چھوٹے بچوں کو بٹنز لگے ہوئے ہو تو کپڑے اتارنے اور مہنانے بہت آسان ہوتے ہیں اور یہاں پر جو مشین کی سلائل لگا کے چڑھو ڈلتی ہیں وہ والی چڑھو ڈلوائی ہیں بازو اس کے ہاف ہے کیونکہ یہ تب مسم ٹھیک تھا جب میں نے اس کا یہ ڈریس بنوایا تھا یہ اس کی خاص کر اس کی نانو بنوا کے لائی تھی یہ والا ڈریسز کا اور اس کو ادھر سے پائپنگ لگی ہوئی ہے سمپل ہاف سلیوز ہیں اور یہ اس طرح سیدھنا کڑھائی ہوئی ہے تمہیں بہت سے ڈی ایمز آئے کہ پلیز جی بتا دیں آپ نے یہ ڈریسز کہاں سے لیا ہے کہاں سے بنوایا ہے تو یہ ڈریسز کی نانو بنوا کے لائی تھی میرا کی نانو نے یہ کڑھائی ہاتھ سے کروائی ہوئی ہے سوئی کا کام جو ہوتا ہے وہ کروائی ہوئی ہے آپ اس کو مشینی ورک بھی کروا سکتے ہیں لائی مشینی کڑھائی بھی کروا سکتے ہیں اس طرح ٹریس کروا کے کلور کامبینیشن میں بچیوں کو پینے ہوئے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اس کی ٹراؤزر آگئی ٹراؤزر اس کی جو ہے اس طرح سے ہے اس پہ صرف اس جگہ پہ نا وہی سیم دو پول بنے ہوئے ہیں اور باقی سمپل شلوار ہے یہ جی اس طرح سے یہ اس کی پوری اوڑا لک ہے آپ سکرین چھوٹ لے لیں اس طرح سے چلیں جی اب آتی ہے ڈریس نمبر فور کی باری جی تو ڈریس نمبر فور ہے امریلا کٹنگ کی ہوئی ہے اس کی اور اس کا جو نیک ہے اس طرح سے بنایا ہوا ہے چار بٹنز لگوائے ہیں بٹن بھی سیم کپڑے کے بنوائے ہوئے ہیں اور ایک یہاں پر چھوٹا پھول بنوائے ہیں اسی کپڑے کا وہ دو بھی پلین بٹن لگوائے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں اس طرح کے یہ ٹرسلز لگائے ہوئے ہیں کپڑے کے ہی بنا کر دوری کے ساتھ دو ڈالی ہیں یہاں پر میں نے پلین بٹن لگوائی ہیں بھڑے ساتھ کی پلین بٹن لگوائے ہیں یہ سلیو لیس ہے یہ بھی جب تھوڑا موسم ٹھیک تھا یہ تب کا ڈریس ہے اس کا تو باقی سارا سمپل ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ جو ٹراؤزر بنی ہوئی ہے ٹراؤزر وائٹ کلر کا کنٹراسٹ کیا تھا میں نے ٹراؤزر کے ساتھ بھی ٹراؤزر کے اوپر اس طرح کے سیم کمیز کے کپڑے کے ساتھ کے بٹن لگوائے ہیں تین بٹن لگوائے تھے اور اس کی ٹراؤزر اس طرح سے ہے یہ چیز اس طرح سے اور یہ ڈریس کی پوری لک ہے ٹھیک ہے آجی اب جلتے ہیں ڈریس نمبر فائف کی طرف آجی تو ڈریس نمبر فائف ہے یہ والا جو آپ لوگ نے اس کو ویڈیوز میں بھی پینا ہوا دیکھا ہوگا اس کو میں نے یہاں پر فرل لگائی ہے سمپل وائٹ کلر کی فرل لگوائی ہے اور فرل کو میں نے کروائی ہے پائپنگ پنگ کلر میں کیونکہ اس کا جو پجاما ہے وہ پنگ کلر میں ہے نیک کو جو پائپنگ ہوئی ہے وہ بھی پنگ کلر میں ہوئی ہے بیک سے اس طرح سے ایک بٹن لگوائی ہے اور سلیوز اس کی بنی ہوئی ہے اس طرح سے سمپل لاسٹک دلوائی ہوئی ہے ادھر تاکہ بچوں کو اتارنے میں پہنانے میں چھوٹے بچوں کو بہت ایزی رہتے ہیں کپڑے زیادہ کھلی بازو رک دو تو وہ اچھی نہیں لگتی بیک ، گھنخت میں نے اس طرح سے ہے اس طرح سے ہرنٹ ہے اسی طرح سے بیک اے اٹھر ختم ہو جاتی ہے تو یہ شرٹ کی آلک اس طرح سے ہے اس پڑیجامے کے ساتھ میں نے اس 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 پیان کلی ہیتے شرٹ میں نے خود کیا تھا یہ پڑیجام کا میکن заним đے یہ پڑیجامہ کوچھ اس طرح سے ہاتھ اس میں سے بچے پنگوichen اس کھ ایزی سپلی الاسٹک آگیا ہے اور ایک ہی ایزی پڑی میکنے در آن Reagan اور اس کی سمپل اس طرح سے جو پانچے ہیں وہ اس طرح سے ہیں یہ پجاما میں نے انجن سے لیا تھا سکسٹین ہنڈرڈ کا آج سے دو ماہ پہلے تو یہ پجاما آپ جب میں نے سیل پہ لگا ہوئے دیکھا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوئے یہ سیل پہ لگا ہوئے آپ آئی تنگ سو سکس ہنڈرڈ کا میں نے دیکھا تھا پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ چیک کر لیجئے گا اگر ہوا تو آپ لوگوں کا مل جائے گا تو یہ ڈریس اس طرح سے ہے یہ ریڈیمنٹ ٹوٹل ڈریس نہیں ہے اس کی شرٹ میں نے خود بنوائی ہے پجاما جو ہے ریڈیمنٹ ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کا سکرین شرٹ لے لیں ٹھیک ہے جی اب آتی ہے جی ڈریس نمبر سکس کی باری جی تو یہ آگئی ڈریس نمبر سکس ڈریس نمبر سکس کا ہے بلکل ریشمی کپڑا ہے خان سے میں نے لیا تھا ایک ہوتا ہے ریشمی بہت موٹا ایک ایڈریٹ کرنے والا اس طرح سے نہیں ہے بڑی پیاری سی شفون ہے اس کا کپڑا ہے اس کو نیچے میں نے سرپائی کروائی ہے سمپلی یہاں پر میں نے الاسٹک کی جو چونٹس ہوتی ہیں وہ چونٹس ٹلوائی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ الاسٹک کی چونٹس ٹلی ہوئی ہے اور یہاں پر چونٹس ڈال کے چھوٹی سی فریل جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے جب اس کو چونٹس ڈالیں گے تو یہاں پر فریل خود ہی بن جائے گی اور جو شولڈرز ہیں شولڈرز پر اس طرح پٹی لگوائی ہوئی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک انچ کی پٹی ہے جس کے ساتھ شولڈر بنایا ہوا ہے بازوں کو وہی آگے الاسٹک لگا کر تو چونٹس ڈالی ہوئی ہے ہلکے سی اور اس کے ساتھ کا ہی میں نے جو ہے بو بنوایا تھا اب یہ میرا ہنے ڈریس پہنا نہیں ہے تو یہ اس کی سلیف اس طرح سے ہے اور نیک اس طرح سے ہے اور یہ جس کی اوورال لک ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ جو پجاما بنوایا ہے وہ سیمپل ہے بلکل اس طرح سے تو یہ جی ڈریس کی پوری لک ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں جی ڈریس نمبر سیون کی طرف دریس نمبر سیون کے یہ ٹاپ ہے اس کے مجھے بہت سے ڈی ایمز ہیں ابھی بھی انسٹرگرام پر ڈی ایمز آتے ہیں کہ پلیز اس کا برینڈ بتا دیں آپ نے کس برینڈ سے لیا ہے تو یہ میں نے خود سٹچ کروایا تھا ہاف انچ کی ادھر آپ نے لاسٹک ڈلوانی ہے نیچے ٹھیک ہے اور یہاں پر گول گلہ ہے سیمپل پائپنگ لگا کے گول گلہ بنوایا ہے تو پائی کروائی ہے اور بیک پر اس کے ایک بٹل لگوایا ہے بازو اس کی جو اسی طرح سے بنوائی ہے جس طرح سیم بازو ساری بنی ہوئی ہے یہاں پر ہلکی سی چنٹ ڈلوائی ہے واقعی سیمپل بازو ہے اور بازووں کے آگے بھی ہے جو اس طرح کی بی بی فیل بنوا کے تو وہ نہ چنٹ لگوائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جس کے بازو کی ڈیٹیلنگ ہے اور یہ جی پوری شرٹ کی یہ والی شرٹ جو ہے جب بچے کو پہنائیں گے ہم لوگ تو اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیتے ہیں ایک ہاتھ سے فولڈ بھی نہیں ہو پا رہا ایک منہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے فولڈ جب کر دیں گے نیچے سے تو اس کے اوپر ساتھ آپ جینز پہنائیں گے جی شورٹ پہنائیں گے تو اس کی اس طرح سے لک آئے گی تو یہ جس کی اوپرہ لک ہے اس کا جو کپڑا ہے وہ میں نے پتھان کی دکان سے لیا تھا سلک ہے یہ بہت ہی ایک سلک کوتی ہے بہت موٹے والی اور یہ سلک بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی نرم والی سلک ہے تو یہ جس شرٹ کی لک ہے اس طرح سے سیمپل یہ دیکھیں جی اس طرح سے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو یہ اس کا نیک ہے اور یہ اس کی سلیوز ہیں اور یہ شرٹ کی پوری لک ہے پینسل کے ساتھ اور پھر دکھانا بہت آسان ہوتا ہے ٹیلر کو میں اسی طرح سے کرتی ہوں پین کے ساتھ کاپی پر ٹریس کر لیتی ہوں پھر آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سکرین شاٹ لے کے پرنٹ نکلوا کر آپ اپنے ٹیلر کو دے دیں تو وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا لاسٹ ڈریس مجھے یہ پرنٹ بہت پیارا لگا تھا یہ لیوز والا پرنٹ ہے فیبریک لائک نہ یہ موٹا ہے زیادہ نہ باریک ہے نارمل فیبریک ہے بریتھبل ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پر سمپل فریل ہے نیک گول ہے سلیوز پھر دوبارہ سے ویسی ہی سلیوز ہیں زیادہ میرے میرہ کی ٹریسز کی ایسی ہی سلیوز ہیں کہ مجھے یہ پہنانوں سے بہت آسان لگتی ہے تو اس لیے میں ساری سلیوز ایسی ہی رکھتی ہوں چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ڈلتی رہیں سلیوز بڑی بری لگتی ہیں تو اس سے یہاں ہوتا ہے کہ بچے کے ہاتھوں میں نہیں آتی بازو اور پوری پوری اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جو میں نے ٹراؤزر بنوائی ہے وہ میں نے پینٹ سٹائل ٹراؤزر بنوائی ہے اس طرح سے یہ جی ٹراؤزر ہے میں یہ ہٹا کے آپ کو دکھاتی ہوں ذرا اس کی ڈیٹیلنگ یہ جی اس طرح سے اس کی پینٹ سٹائل میں نے ٹراؤزر بنوائی ہے یہ دیکھیں یہاں پر سمپلی کپڑے کا ہی میں نے بینٹ بنوائی ہے اس میں وہ ڈلوایا ہے اور یہ پینٹ کی طرح ہی یہاں پر میں نے وہ لگوائی ہے پٹیاں سی اور سیم اس طرح سے بینٹ بنوائی ہے پینٹ کی طرح یہ میں نے بنوائی ہے اس کے ساتھ تو یہ جی اس کی اوورال ٹراؤزر کی لکھ ہے اس کا جو پلازو ہے میں نے وہ تھوڑا سا کھلا رکھوایا ہے یعنی کہ بلکل ٹائٹ نہیں کروایا تو اس کو پینے کے کھڑی ہوگی تو بلکل وہ بہت پیاری سی اس کی ایک لکھ آئے گی تو یہ جی اس کی فل ٹراؤزر کی لکھ ہے اور یہ جی اس کی شرٹ ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی ہیلو خالاص ہیلو بول دو ہیلو ہیلو اچھا جی تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں گے ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے جی بھائی اللہ آفیس اللہ آفیس اللہ آفیس میرا اللہ آفیس بول دو اللہ آفیس اچھا چلے جی میرا نے بھی اللہ آفیس بول دیا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آفیس بند کریں کیمرا دیکھ کے میری بیٹی بڑا خوش ہوتی ہے ہم کون ہے کون ہے یہ چلے جی تکے جی لائے